بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک لائف ناظرین افغانستان کی جنگ میں امریکہ کا دو اشریعہ چھے کھرب ڈالر کا خرچہ ہوا سب لوگ سوچ رہے ہیں کہ اتنا پیسہ امریکہ نے افغانستان میں لگا دیا تو امریکہ کا تو دیوالیا کیوں نہیں نکلا کیوں ابھی تک افغان عوام غربت سے نیچے ہے دو ڈالر دو ڈالر روزانہ سے کم کمائی ہے جس ملک میں دو کھرب ڈالر آیا ہو اس ملک میں خوشحالی کیوں نہیں نظر آ رہی وہاں پر کیوں نہیں لوگوں کے پیسہ ان کے پاس کیوں غربت ختم نہیں ہوئی یہ دو اشریعہ چھے کھرب ڈالر جب افغانستان میں آیا تو یہ کس کے پاس آیا یہ پیسہ گیا کدھر کیونکہ اشرف غنی تو ایک سو نوے ملین ڈالر چار گاڑیوں میں ایک ہیلی کاپٹر میں کیش لے کر بھاگا جو باقی پیسے وہ چھوڑ گیا وہ اب دیکھیں تو ہیلی پیڈ کے نیچے جو فلور تھا وہ پورا بھرا ہوا تھا ڈالروں سے لیکن ان کے پاس رکھنے کی جگہ نہیں تھی پھر افغان طالبان نے بھی بہت سو ڈالر اس طرح رکور کیے امراللہ صالح حمداللہ محیب اس طرح کے باقی جو افغان جرنیل ہیں بڑے انہوں نے بھی کرپشن کا ایک بڑا بازار گرم کیا تین لاکھ کاغذوں میں فوج دکھا کر امریکہ سے اصل ساٹھ ہزار کو تنخواہ دیتے رہے لیکن اس کے باوجود دو اشریعہ چھے کھرب ڈالر بہت بڑی رقم ہے اتنی بڑی رقم رات و رات کی جا نہیں سکتی افغانستان کی اکانومی ان کا روپیہ بہتر ہونا چاہیے تھا کیونکہ امدادی رکوم آتی تھی تو اب یہ ساری بات کھل چکی ہے کہ یہ پیسہ کہاں گیا کدھر جاتا رہا کہاں سے آیا اور یہ پیسہ کدھر گیا تو سب سے پہلے یہ یاد رکھے پیسہ واپس امریکہ گیا جتنا اصلہ ادھر افغانستان میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ سارا ملیک امریکی ساخت کا اصل ہے امریکہ کا منفیکچرڈ ہے اس کی پچاس ارب ڈالر کے لگ بگ یہ چھوڑ کر گئے ناکارہ اصلہ باقی یہ سارا ٹھیک تھا وہ لے گئے اور وہ علاقہ کہ یہ سارا اصلہ امریکہ کی اپنی فیکٹریوں میں بنا امریکہ کے سپلائر امریکہ کے منفیکچرر امریکہ کے بنانے والے امریکہ میں نوکریان ڈانلڈ ٹرمپ کا بیان یاد ہوگا آپ کو کہ میں نوکریان واپس لاؤں گا اصلہی کی سنت کو دوبارہ نمبر ون کھڑا کروں گا امریکہ آج بھی اسلے کی ایکسپورٹ میں پہلے نمبر پر ہے اور اس نے یہی کیا تھا اس سے پہلے والوں نے بھی یہی کیا تھا یہ دیکھیں یہ دنیا بھر میں میڈل ایسٹ میں اور باقی ممالک میں اسلحہ پہنچاتے رہے آپ دنیا کے مختلف ممالک ہیں جہاں بھی دیکھ لیں جنگ و جدل ہے وہاں پر آپ کو امریکہ کی اکانومی کو لقصان ہوتا وہ نظر نہیں آئے گا ان کو ہمیشہ اس سے فائدہ ہو ہر اس جنگ سے انہوں نے درحقیقت فائدہ اٹھایا یہ جہاں بھی گئے جنگ کرنے اپنی پرائیویٹ کمپنیوں کو ٹھیکے دیتے رہے اپنے سیکیورٹی کمپنیوں کو ٹھیکے دیتے رہے اپنے اسلے کے منفیکشنوں کو ٹھیکے دیتے رہے فوجیوں کی تربیت کے نام پر وہاں پر کیمپ بناتے جاتے وہاں پر پیسہ کمائے جاتا مختلف طریقوں سے اپنے لوگوں کو اپنا ہی پیسہ واپس کر دیتے اور ٹیکس میں چھوٹ بھی دے دیتے آپ دیکھ لیں کہ یہ پرسکون اس وقت زندگی میں ان لوگوں نے کس طرح افغانستان میں حل چل مچائی اپنا اسلہ بنانے والی بڑی کمپنیاں جو ارپتی ہو چکی ہیں ان کی میں آپ کو کچھ نام ان کے پانچ نام بتاتا ہوں آپ خود دیکھ رہے ہیں لوکھ تھیانے کا نام ہے ری مارٹن ہے جنرل دینیمکس ہے بوئنگ ہے اور ایک ان کی نورتھ راپ گئیمن ہے یہ کمپنیاں دوہزار ایک سے دوہزار انیس تک ان پانچ کمپنیوں کو دو شریعہ دو کھرب ڈالر ادا کر دیا گیا ان کمپنیوں نے یہ اسلہ افغانستان میں اراک میں لیبیا میں شام میں جہاں آپ نام لیں مسلم دنیا میں جہاں خانہ جنگی ہو رہی ہے جہاں صورتحال ہے اس میں ان کا اسلحہ استعمال ہوا امریکہ شرمندہ ضرور ہوا دنیا کے سامنے سپر پاور کا لفظ سپر پاور ہٹ گیا اب صرف سادہ امریکہ رہ گئے اب ایک ملک رہ گئے لیکن یہ جس کام کی ریایت ہے وہ کر گئے اور وہ کام کیا تھا ان کی سٹاک ایکسچینج مارکٹ آپ دیکھیں ان کی وہ کمپنیاں دیکھیں جو کہ ستمبر نو گیانا کے حملے میں بری طرح نقصان میں تھی صرف دس دن کے بعد صرف دس دن کے بعد ان کے فگرز اٹھا گئے اور آج آپ ان کے شیئرز کی قیمت چیک کریں ان کے سٹاک کی قیمت چیک کریں آپ حیران ہوں کہ وہ عربوں میں جا چکی ہیں یہ دھندہ یہ لمبی جنگ جتنا چلے اتنا انہیں فائدہ دیتی ہے اور اس گندے دھندے میں امریکی سیاستدان امریکی اسلحہ کے ڈیلر ایون کے وائٹ ہاؤس شاملہ اور یہ ان کے وسل بلو اور خود یہ بات کر رہے ہیں لوگوں نے خود ان کے اندر سے باتیں نکال رہے ہیں اور یہ خبروں میں آ رہا ہے یہ بتا رہے ہیں اب وہ لوگ کھل کے سامنے آ رہے ہیں دیکھیں اس کے اور اس سے پہلے دوہزار گیارہ میں ویکی لیکس کے بانی جولیا نے سانج نے بھی یہ بات بتا دی تھی لیکن اس کے بعد اس بچائرے کا انجام کیا ہوا کہ وہ ایک امبیسی میں ہی کتنے سالوں سے وہاں پر قید ان نکل نہیں سکرا ایکواڈور کی امبیسی میں اب یہ بات ثابت کرتی ہے کتنے طاقتوار لوگ ہیں کہ ہر بولنے والی آواز کو خموش کرا دیتے ہیں تو امریکہ کی ان کمپنیوں کو ٹیکس میں بھی چھوٹ ملی ان کے لیے فری ٹیکس ہیون بنا افغانستان یہ یاد رکھئے کا لفظ فری ٹیکس ہیون یہاں سے پیسے بچاتے تھے اور جن لوگوں کو امریکی بڑے ماندار لگتے ہیں وہ بھی یہ سننے کے گیارہ عرب ڈالر کا وہ بڑا کھانچہ بھی اس میں لگا آگئے افغانستان کی ریکنسٹرکشن کے نام پر جو انہوں نے کیے ڈیمز بنانے تھے روڈ بنانے تھے یونیورسٹریاں بنانے تھے کالج بنانے تھے وہ سب کدھر گئے اس میں امریکی سیاستدان تو امیر سے امیر تر ہو گیا لیکن افغانستان غریب سے غریب تر ہو گیا آپ ان کی صرف ایک مثال سن لیں آپ کو ساری بات سمجھ آجے گی افغانستان کے فوجیوں کی وردیاں آپ ذرا غور سے دیکھیں یہ وہ وردی ہے جو جنگلات میں جہاں پر رکبہ بڑا ہو وہاں پر کیمو فلاج کے طور پر جنگلات میں یہ وردی استعمال ہوتی ہے اور اس وردی کو بڑی مہنگی وردی بنتی ہے لیکن اس وردی کو بنانے والے نے خود بتایا کہ افغانستان میں تو صرف دو فیصد جنگلات ہیں جبکہ وردی کی مد میں اربوڑ ڈالر جو کمائے گئے وہ کہاں گئے اب امریکی فوجی خود ہی یہ وردی پہنتے نہیں کیونکہ یہ وردی بجائے انہیں چھپانے کے انہیں نمائع کرتی تھی جنگلات میں آپ دیکھیں جنگلات ہے ہی نہیں امریکہ کی اپنی وردی دیکھیں ان کی وردی دیکھیں تو آخر میں امریکہ نے کیا کھویا افغانستان نے کیا کھویا کیا پایا افغان عوام کو کیا ملا امریکی عوام کو کیا ملا یہ بیس سال کی جنگ کس طرح امریکہ کو امیر سے امیر تر بنا گئی اور افغانستان کو غریب سے غریب تر بنا گئی یہ دیکھیں یہ بہت بڑی گیم تھی لیکن جتنا مرضی پیسہ یہ کمالیں جو ظلت اور رسوائی دنیا میں جس طرح ویتنام کے بعد ان کے حصے میں آئی عراق کے بعد ان کے حصے میں آئی اب افغانستان میں اس کا کوئی نعمل بدل نہیں یہ بات بلکل پتھر پر لکیر کی طرح مال آپ نے کمالی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن حالت آپ چاہے وہ عرب دنیا میں جائیں چاہے وہ کسی بھی اور مسلمان ملک میں جائیں وہاں پہ بھی چڑھائی کر دیں کہیں پہ بھی چلے جائیں وہاں پر لیکن آپ کا کام اصل میں یہی ہے کہ آپ نے اسلحہ اپنا بیچ رہے ہیں اپنی ہی کمپنیوں کو بیچ رہے ہیں اور یہ شروع دن سے اسی طرح ہی ہو رہا ہے پہلے کسی معاملے پر جنگ شروع کی جاتی ہے پھر اس کا بہانہ بنایا جاتا ہے پھر وہاں پر امریکہ چڑھائی کر دیتا ہے چڑھائی کرنے کے بعد اس ملک کے سارے رسورسز بھی نکال لیتے ہیں وہاں پر سارے منرلز سارے ان کا تیل جو رسورسز اس ملک کے ہوں نکال لیتے ہیں اور اس کے بعد امریکہ وہاں پر اپنی ہی کمپنیوں کو ٹھیکے دیتا ہے اپنے ہی سیکیورٹی گارڈ اپنا ہی اسلحہ وہ سارا وہاں لے جا کر ان لوگوں پر ازمایا جاتا ہے استعمال کیا جاتا ہے اور اس کے بعد اسی ملک کو دوبارہ یہ بناتے ہیں اور بنانے کے دوران پھر اپنی دوبارہ بیلڈنگ کی کمپنیاں بھی آ جاتی ہیں وہاں لوگوں کو تربیت بھی خود دیتے ہیں ٹینک بھی ان کے گاڑیاں بھی ان کی بندوقیں بھی ان کے فوجی بھی ان کے تربیت والے بھی ان کے تو یہ سب کچھ دینے کا مقصد صرف اور صرف ان کو اپنی اکانومی کو چلانا اور اسی کو یہ سپر پاور کا نام دیتے ہیں لیکن اب ان کا کھیل جو انجام کی طرف جا رہا ہے کیونکہ اب دنیا کے نئے بلوک سامنے آ رہے ہیں چین اس میں سر فہرست ہے اور چین کی کوشش ہے یہ لوگ الزام لگاتے ہیں کہ چین پاکستان کو کرزہ دے کر پاکستان کو کرزہ کے نیچے دبا رہا ہے حالانکہ خود امریکہ نے جتنا چین کا کرزہ دینے ہے آپ کی سوچ سے بائی رفز پر میں انشاءاللہ پھر کسی بہت پورا ڈیٹیل میں ایک پروگرام آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اس وقت امریکہ چین کے کتنا نیچے دبا ہوا ہے اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اور چینل کو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریں اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازے ہیں اللہ حافظ